ایک لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت جتنی کو سندر تھی اتنی ہی اماندار نہ کسی سے چھوٹ بولنا نہ فالتو کی باتیں کرنا بس اپنے کام سے کام اسی کلاس میں ایک لڑکا تھا وہ مانی ہی مان اسے پیار کرتا تھا لڑکا اکثر اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا بدلے میں جب لڑکی مسکرا کر اسے تھینگیو کہتی تھی تو لڑکے کی خوشی کی سیمہ نہیں رہتی تھی ایک بار کی بات ہے دونوں لوگ ساتھ ساتھ گھر جا رہے تھے تب ہی زوردار بارش ہونے لگی دونوں نے ایک پیر کے نیچے شرن دی پیر بہت چھوٹا تھا بھونچن چن کر اسے نیچے آ رہی تھی ایسے میں بارش سے بچنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بے حق قریب آ گئے لڑکی کو اتنے قریب پا کر لڑکا اپنے جذباتوں پر کابو نہ کر سکا اس نے لڑکی کو پروپوس کر دیا لڑکی بھی من ہی منچاتی تھی اسے اس لئے وہ بھی راضی ہو گئی اور اس طرح دونوں کا پیار پروان چڑھنے لگا ایک بار کی بات ہے لڑکی اسے پیر کے نیچے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی لڑکا بہت دیر سے آیا اسے دیکھ کر لڑکی نراز کی سے بولی تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو میری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر لڑکا بولا جانی من میں تو اسے دور کہاں گیا تھا میں تو تمہارے دل میں ہی رہتا ہوں تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے دل سے پوچھ لو لڑکے کی اس پیاری سی بات کو سن کر لڑکی اپنا سارا گصہ بھول گئی اور وہ دوڑ کر لڑکے سے لپٹ گئی ایک دن دونوں اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہی تھے لڑکی پیڑ کے سہارے بیٹھی تھی اور لڑکا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا تب ہی لڑکی بولی جان اب تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تمہاری بینا ایک پل بھی مجھے سو سال کی برابر لگتا ہے تم مجھ سے شادی کر لو نہیں تمہیں مر جاؤں گی لڑکے نے جھٹ سے لڑکی کے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا میری جان ایسی باتیں مت کیا کرو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے سندہ رہوں گا پھر وہ کچھ سوچتا ہوا بولا تم چندہ مت کرو میں جلدی اپنے گھر والوں سے بات کروں گا دیرے دیرے کافی سمیں پیٹ گیا ایک دن کی بات ہے دونوں سی پیڑ کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس سمیں لڑکے کا چہرہ بلکل اترا ہوا تھا لڑکی نے پوچھا تو وہ رہاں سا ہو کر بولا جان میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا پر وہ ہماری شادی کے تیار ہی نہیں ہے انہوں نے میری شادی کہیں اور تیگر دی ہے یہ سن کر لڑکی کا کلیجہ پٹ پڑا اس کا من ہوا کہ وہ زور زور سے روئے لیکن اس نے اپنے جذبات پر کابو پالی اور بولی میں تم سے سچا پیار کرتی ہوں میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتی تیس مجھے واپ کر دینا لڑکا دیرے سے بولا بیسے اگر تم چاہو تو ہم ہمیشہ اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں لڑکی یہ سن کر زور زور سے رونے لگی لڑکے نے اسے سمجھایا اور پھر دونوں روتے روتے اپنے اپنے گھر چلے گئے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کی شادی کا دن آ گیا لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی شادی میں اس کی دوست ضرور آئے گی پر ایسا ہوا نہیں ہاں لڑکی کا بھیجا ہوا ایک گفٹ پیک ضرور ملا لڑکے نے کاپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا گفٹ پیک میں اور کچھ نہیں خون سے لگ پک لڑکی کا دل رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں تھی ایک چھٹھی جس میں لکھا ہوا تھا ارے پاگل اپنا دل تو لے جا پرنا اپنے پتنی کو کیا دے گا دوستو کسی کے لئے محبت ٹائم پاس ہوتی ہے اور کسی کے لئے زندگی سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنا تو اسے تامر نبھانا بھی پرنا کیا پتا آپ کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے جو اس دن کے بعد نہیں جی سکا نہیں مر سکا اس کی ساری زندگی پشتاوے اور افسوس میں گھٹ گھٹ کر کٹی رہی اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اسے اپنے دوستو کسا شیئر کیجئے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئی تو اسے سبسکرائب کر لیجئے میں آپ کو ملتی ہوں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے اپنے لفت بانس کا دھیان رکھئے بائی ٹیک کیر